بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیٹی فور نیوز کا سٹوڈیو سے اب تک کی ہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اویسی جاز ڈیپٹی کمیشنر مہتاب عصیم عزر اور ایمین نے حاجی امتیاز احمد چوہدری نے شہر کے مختلف مقامات پر پودلگانا شروع کر دیئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر مہتاب عصیم عزر اور چیرمن اسٹینڈی کمیٹی برائب پوسٹل سروس و میمبر کومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چوہدری نے نیٹ ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپٹرل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول فور بوائی سوابہ بلانی میں پلانٹ فور پاکستان مہیم کے تحت سکچین کا پودا لگاتے ہوئے کہا کہ درخت لگانا بہترین صدقہ جاریہ ہے جس نے ایک درخت لگایا اس نے جنت میں ایک درخت لگا دیا انہوں نے کہا کہ شجرکاری مہیم کے سلسلہ میں وزیراعظم پاکستان کے ویجن پلانٹ فور پاکستان کے تحت ظلہ میں شجرکاری کے حداف حاصل کیے چاہیں گے ڈی ایچ کیو اسفتال اور سیکنڈری سکول میں ایک منٹ میں ریکارڈ دو ہزار پودے لگائے گئے اس موقع پر ڈی او فوریسٹ رانہ محمد اکرم نے بتایا ہے کہ پچھلے سال فوریسٹ اور دوسرے اداروں کے معاونہ سے تقریبا 13 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا تھا جبکہ اس سال 10 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ بھی پورا کیا جائے گا جس کے لیے تمام تحت تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جس پر ڈیپٹک میشنا میں تاوسی مذر نے کہا کہ درخت لگانا ملکی میشریت انسانی صحت اور بیماریوں سے نجات کا بڑا ذریعہ ہے ہم اس جنگی بنیادوں پر شجرکاری کو فروہ دینا ہوگا اور درختوں کی نگہ داشت کے لیے اپنے انفرادی و اجتماعی کوششیں بروے کار لانا ہوں گی تاکہ ہمیں آنے والی نسلے صحت منزندگی گزار سکے میمبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز حمد چودری نے کہا کہ بعد خوش آئند ہے کہ زلہ مندی بہاودین کی عوام نے ہمیشہ شجرکاری مہم کا خیر مقدم کیا ہے بعد ادا ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی ہمیں ریپورٹ کہہ رہے تھے ہمارے نمائندہ حاجی انسر جاوید مندی بہاودین سے آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی فور نیوز آپ ہماری خبریں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے نائنٹی فور نیوز کے ساتھ رہیے گا